بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوائز اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور صدا خوشحال رکھے خوش رہیے آباد رہیے چاہاں رہیے خوشیوں سے ملو مال رہیے آمین جی ویوائز میں ہوں فضانہ کوکسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی زبردست دیگی متنجن اور دیگی متنجن اس کے سامنے کچھ نہیں ہے جو ہم گھر میں تیار کریں گے تو آپ ضرور اسی ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو سب سے سے لطف اندوز کروائیے گا آپ کو بہت خوشی ہوگی اور یہ بہت ہی کم خرچ میں ہم نے بنانا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ میری ریسپی میں ساتھ ساتھ رہیے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانچ سو گرام چاول ہیں پکے چاول یہ ہیں میں نے سیلا چاول ان کو کہتے ہیں ان کو میں نے کچھ گھنٹا بھر بھگو لیا تھا اور اچھے سے ساف کر لیا ہے یہاں پہ کشمش کھپرہ ہے اور یہ پادام ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے چھلکا اتھار کے ساف کر لیا ہے اور یہ کھویا ہے اسے بھون لیا تھا میں نے اور کچھ چمچم ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ چینی ہے پانچ سو گرم یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ فیلحال میں نے پانی چاہ دیا ہے چلے پہ یہ جیسے اس کو بوائل آتا ہے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تو چاولوں کو ہم نے مکمل طور پہ ڈن کرنا ہے تاکہ وہ شیرے میں جانے کے بعد سخت نہ ہو تو ہم نے اس کا خاص قیال رکھنا ہے کہ چاول ہمارے بالکل نرم ہونے چاہیے ابھی چاول سخت ہے نظر آ رہے ہیں ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں ابھی سخت ہے یہ تو تھوڑے اور پکاتے ہیں ان کو جیسے ہی نرم ہو گئے تو پھر ہم ان کو اتار لیں گے تو یہاں پہ ایک بار پھر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب چاول ہمارا جو ہے مکمل ڈن ہے یہ دیکھیں جی تو اس کو اتار لیا ہے اور ابھی کڑھائی میں ڈالیں گے ایک کپ گھی اور پانچ سو گرم چینی ہاف کپ پانی ڈالیں گے اس میں اور اس شیرے کو ہم نے بہت اچھے سے پکا لینا ہے آج ہم نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ ہمارے شیرے کا کلر چینی نہ ہو یہاں پہ دو تین ہلاچی ڈال دی ہیں میں نے خوشبو اس سے اچھی ہو جائے گی اور شیرہ جو ہے ہمارا تقریباً دیار ہو چکا ہے اور اس ریسپی کی خاصیت جو ہے وہ ہے یہ ہاف کپ دہی اور اس دہی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چاول جو ہے بلکل سوفٹ رہیں گے ذرا اکڑرگے نہیں چینی سے اور اکیلہ الگ الگ چاول آپ کو نظر آئے گا تو آپ یہ ٹرک ضرور کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چاول کتنے نرم بنتے ہیں اور کس طرح سے الگ الگ کھلے ہوئے ہوں گے تو چاول اب میں نے اب اس میں ایڈ کر دیے ہیں یہاں پہ ڈالتے ہیں کچھ بادام کچھ اور گری اور کشمش ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں ان کو بھی دھوک اچھے سے ساف کیا ہوا ہے چلے جی یہ بھی ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو کر دینا ہے کور تب تک جب تک یہ اس کا شیرہ اچھے سے خوشک نہیں ہو جاتا تو ہم نے ان کو کور کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے کلر مکس کر کے رکھ لئے ہیں پیلا لال اور ہرہ تینوں کلر ہیں تو جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم یہ کلر اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی اس کا شیرہ جو تھا وہ بہت ہی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اب چاول ہمارے ریڈی ہیں یہاں پہ ہم نے کلر ٹال دینا ہے دھیان رہے کہ اس میں شیرہ نہ ہو اگر شیرہ ہوا تو آپ کے جو کلر ہیں وہ آپ اس میں مکس ہو جائیں گے اور بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے جب تک شیرہ خوشک نہ ہو آپ نے کلر نہیں ایڈ کرنے تو اب کلر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے کور جیسے ہی اس کا کلر اصل آتا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زودس کلر آیا ہوئے الگ الگ کلر ہے اور الگ الگ تانچاولوں کا ہے یہاں پہ کچھ ڈالتے ہیں بعد ہم چم چم ڈالیں گے اس پہ یہ کھویا جو میں نے پھون کے رکھا تھا وہ بھی ہے میں نے اس پہ ایڈ کر دیا ہے جی تو یہ زبدس مطنجن تیار ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور جاتے جاتے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس چیسی بھی کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو مجھے اب دیجئے اجازت اللہ حافظ